اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹوککنگ بائی سارا آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں بہت ہی مزیدار مسالے والی پکری کی چاپو کی ریسپی اس کے لئے ہم نے ایک بڑے باول میں ایک پاو دہی لے لیا ہے دہی کے اندر ہم تمام مسالے شامل کریں گے ہم اس کے اندر ڈالیں گے نمک ہزبز آئی کا دو ٹیبل سپون لال مرچ پاوڈر ایک ٹیبل سپون ہلدی پاوڈر دو ٹیبل سپون تھنیا پاوڈر دو ٹیبل سپون ہوم میڈ مسالہ اور ایک ٹیبل سپون کرم مسالہ پاوڈر اب ہم اس میں چار ٹیبل سپون لیمن جوس چامل کر دیں گے اور ہم ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے ابھی یہ بہت زیادہ کھڑا کھڑا ہو رہا ہے تو ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے لیے ہم اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر دیں گے اب ہم تمام مسالے کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے تاکہ یہ دہی میں یک جان ہو جائے یہ مسالہ ہم نے تقریباً ایک کلو بکرے کی چامپوں کے لیے لیا ہے آپ نمک اور لال مرش اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ہومنڈ مسالہ کی ریسپی کے لیے آپ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے ایک کلو بکرے کی چامپے لے لی ہے ایک بڑے سے باول میں اب ہم اس کے اندر وہ مسالہ پور کر دیں گے جو ہم نے بنایا تھا ہاتھ کی مدد سے اچھے طریقے سے چامپوں میں مسالے کو مکس کر دیں اچھے طریقے سے ساری چامپے جو ہیں وہ مسالے سے کوٹ ہو جائیں جب یہ اچھے طریقے سے کوٹ ہو جائے گا مسالہ ان چامپوں کے اوپر تو ہم اس کو دو سے تین گھنٹے کے لیے میرینیٹ کر کے رکھ دیں گے جب میرینیشن ٹائم کمپلیٹ ہو جائے گا تو ہم نے ایک ککر میں تیل گرم کر لیا ہے اس کے اندر ہم زیرہ ڈال دیں گے ایک ٹیبل سپون جب زیرہ تھوڑا براؤن ہونے لگے گا تو ہم اس کے اندر دو سے تین میریم سائز کی پیاس بلکل باریک باریک کٹ کے ڈال دیں گے پیاس کو ہم فرائے کریں گے اور اچھا سا گولڈن براؤن کر لیں گے جب پیاس اچھی سی براؤن ہو جائے گی تو ہم اس کے اندر دو ٹیبل سپون ادرک لسن کا پیس شامل کر دیں گے اس کو ہم اچھے طریقے سے بھون لیں گے جب یہ بھون جائے گا تو ہم اس کے اندر چاپیں شامل کر دیں گے جو ہم نے میرینیٹ کر کے رکھی تھی ساری چاپیں ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور جو بھی مسالہ ہے وہ سب ہم اس کے اندر ڈال کے اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور اس کو اچھے سے تھوڑا سا پانچ منٹ کے لیے بھون لیں گے چاپیں ذرا بڑی بڑی ہیں اس لیے تھوڑا مکس کرنے میں مشکل ہو رہی ہے اب ہم اس کے اندر تقریباً دو سے تین کب پانی شامل کریں گے اتنا بانی شامل کریے گا کہ اس کے اندر ہمیں شوربہ نہیں چاہیے تو اتنا بانی شامل کریں گے ہم کہ چاپیں جو ہے وہ اچھی سی گلج ہے اور اس کا مسالہ جو ہے وہ گھڑا گھڑا ہو جائے اب ہم کوکر کو بند کر دیں گے اور جب کوکر کی سیٹی بجھنے لگے گی تو ہم اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے پکائیں گے تاکہ چاپیں اچھی سی گلجائیں یہ دیکھئے ابھی اس میں تھوڑا سا پانی رہتا ہے تو ہم اس کو تھوڑا اور پکائیں گے کیونکہ چاپ جو ہے وہ مسالے والی اچھی لگتی ہیں ان میں شوربہ نہیں اتنا اچھا لگتا یہ دیکھئے چھوڑی لگا کے ایک دفعہ چیک کر لیں چاپیں جو ہیں وہ اچھی سی گلچ چکی ہیں اب ہم اس کو تقریباً پانچ سے دس منٹ کے لیے اور پکائیں گے تاکہ اس کا پانی تھوڑا خوشک ہو جائے اور اچھا سا مسالہ ہمارا تیار ہو جائے یہ دیکھئے تیل اوپر آ گیا ہے اور ہمارا چاپ مسالہ بہت اچھے سے تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو ٹش آؤٹ کر لیں گے بڑی سی کھلے مو کی ڈش میں سرف کر لیں آپ اس کو ہری دھنیا اور ہری مرچوں سے گارنش کریں آپ چاہیں تو اس کو باری باری کٹی ہوئی ادرک سے بھی گارنش کر سکتے ہیں اس کو گرم گرم نان یا چپاتی کے ساتھ سرف کریں اور انجوئی کریں آپ لوگ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ہمیں فیڈ بیک دیجئے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی مزید مزیدار ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں لائک کومنٹ اور شیئر کریں تھانکس فور وچنگ